بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آئے دن بی بی کے ساتھ مباسرت رات مل دو دو تین تین بار مباسرت اس سے بھی مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے تو اسی پر ہے جس کے نفس میں جرہ سا بھی ایریکسن تناؤ نہیں آتا ٹیڈنس نہیں ہے یا بی بی کے رحم میں یعنی یونی میں جیسے ہی اپنے نفس کو رکھتا ہے ترنت فورا پانی نکل جاتا ہے اور نفس لوج نیچے کی طرف جھکاؤ لے لیتا ہے نہ خود کو لطف آتا ہے نہ بی بی کو مجھا آتا ہے اور بس رات کرمٹوں میں مایوس ہو کے آپ کو سلا دیتی ہے تو بہتی امدہ بہترین نسکہ ہے میرے بھائیو اگر آپ نے اس نسکے کو چالیس دن مسلسل استعمال کیے پرہج کے ساتھ تو میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے نفس میں جو تناؤں ختم ہو چکا ہے اور ٹائمنگ نہیں ہے جیرو ٹائمنگ ہے یہ سارے مسئلے آپ کے حل ہوں گے اور بہ آسانی اتنی آسان سی چیزیں ہیں جو آپ حاصل ہو جائیں گے بس آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ چیز جب بھی خریدا کریں تو خالص پیور خریدا کریں کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم باجار سے ڈبلیکیٹ چیزیں لے لیتے ہیں اور وہ باڈی پر اثر نہیں کرتی باڈی ایکسٹرپ نہیں کرتی اور آپ نسکوں کو غلط یا ہم کو خراب بولتے ہیں کہ اس کا نسکہ کام نہیں کیا تو میرے بھائیو اگر چیز آپ کی پیور ہے پیور جڑی بوٹیاں ہیں تو آپ کی باڈی پر ہر نسکہ ایکسٹرپٹ کرتا ہے اور دوسری چیز باج اوقات جب بھی آپ مردانہ قوت کی دواء کو استعمال کریں تو سب سے پہلے آپ نے میدے کا خیال رکھنا ہے آپ کے پیٹ میں کبج نہیں بننی چاہیے میدے میں گرم تو نہیں ہے اگر کبج بن رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کبج کا علاج کیا کریں باج اوقات کیا ہوتا ہے آپ لوگ مردانہ قوت کی مہنگی سے مہنگی دوائے کھاتے ہیں اور آپ کا پیٹ صاف نہیں ہو رہا تو میرے بھائیوں مردانہ قوت کی دواء آپ کو کام نہیں کرے گی کیونکہ سارے مسئلے پیٹ کی خرابی سے ہوتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے آپ پیٹ کا علاج کریں اگر آپ کو کبج کا مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ ہے اور بھی دگر معاملے ہیں تو پہلے سب سے پہلے پیٹ کا علاج کریں اس کے بعد مردانہ قوت کی دواء کھانا چالو کریں تو انساءاللہ آپ کو بیس دن میں فرق محسوس ہوگا اور منیمم کوئی بھی کورس مردانہ قوت کا ہوتا ہے چالیس دن یا تین ماہ کے ہوتے ہیں آپ کے اوپر ہے اگر آپ کو چالیس دن میں کوئی بھی کورس کمپلیٹ کر دیتا ہے آپ کا وہ جو خواہش پوری ہو جاتی ہے تو آپ بند کر دیں یا تین ماہ تک لاجمی استعمال کریں تو آپ کو سو فیصد فیدہ ملے گا تو چلیے دوستو پرہج پر آتا ہوں جب بھی مردانہ قوت کی دواء استعمال کریں سب سے پہلے تو ایک ماہ یا پچیس دن بی بی سے پرہج کیا کریں مباشرت نہ کریں کیونکہ آپ لوگ دواء کھاتے ہیں مباشرت کرتے ہیں تو جو ہمارے اندر ایریکسن نفس میں آتا ہے یا ٹیمنگ بڑھنا چاہتی ہے وہ فوراں پانی نکل جاتا ہے منی خارج ہو جاتی ہے اور وہاں گاڑا پناتا ہے نہ اور نہ سے کمجور ہوتی ہے نہ نفس میں ایریکسن ہو پاتا ہے تو بی بی سے لاجمی پرہج کیا کریں اور کھٹی تلی چیزیں زیادہ تیل مسالے والی چیزیں چائے کا ٹوٹل چھوڑ دیں مردانہ کوئت اگر آپ کی کمجور ہیں ٹوٹل چائے سے توبہ کریں مٹن چکن کا استعمال کم کریں یہ جب دواء آپ نے کھانی ہے اور چائے دواء کے بعد بھی بند رکھیں تو بہتر رہے گا کھٹی چیزوں کا قطعی استعمال نہ کریں دوسری چیز جب بھی بی بی کے پاس مباسرت کا جب آپ کو جانا ہو تین گھنٹے پہلے کھانا کھالیں اور اس دن کھٹی چیزیں نہ کھائیں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا نفس میں ایریکسن بھی آئے گا پینس میں اور دوسری چیز آپ کی ٹیمنگ بھی آپ کو مطمئن کر دے گی تو چلیے دوستو آپ لوگوں میں کمتی وقت نہ لیتے ہوئے نسکے کی طرف آتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اشوگندہ ہے اشوگندہ جب بھی آپ خریدیں کھڑا خریدیں پسا ہوا بجار سے نہ لیں کب کب پسا ہوا ہے کیا اس میں سراغ لگے ہیں تو آپ جب بھی لیں کھڑا لیں اور دیکھ لیں کہ لکڑی میں جو اشوگندہ کی لکڑی اس میں سراغ نہ لگے ہو سراغ نہ ہو کیڑے نہ لگے ہو یہ دوسری چیز ہے ویداری کند آپ کو بہ آسانی مل جائے گا یہ کند ہے بہت ہی پاورفل ہوتا ہے اور تیسری چیز ہے یہ آپ نے سفید مسلی چوتھی چیز ہے یہ کونچ کے بیچ کونچ کے بیجوں کو آپ نے مدبر کرنا ہے مدبر دودھ میں پہلے ان کو اوال لیں اوال لنے کے بعد جب یہ بیل ہو جائے اور ان کا چھلکہ چھیلنے کے قابل ہو جائے تو آپ چھلکے کو اتار دیں دودھ کو پھیک دیں چھلکے کو پھیک دیں اس کے بعد اس کو سخا کے پھر اس کا خلبتے میں ہمام دستے میں کوٹ کے پاورڈر بنا لیں تو یہ آپ نے سفید کونچ کا بیج لینا ہے اور یہ ستاور ہے اور یہ گوکھرو ہے چار کانٹے تین کانٹے بھی ہوتے ہیں تو آپ نے گوکھرو لینا ہے بڑا گوکھرو لینا چھوٹا نہ لیں اور نہیں ملتا تو آپ چھوٹا بھی لے سکتے ہیں تو آپ نے یہ پانچ چھے آجزہ لینے ہیں مردانہ قوت کیوں بحال کرنے کے لیے جس کی ٹوٹل مردانہ قوت ختم ہو چکی ہے وہ تیس سال ہو چالیس سال ہو پچاس سال ہو ساٹھ سال ہو انسان اللہ اس سے اس کی مردانہ قوت بحال ہو جائے گی اور جن کا مسئلہ بی پی کا ہے وہ تو آس پاس اپنے حکیم سے مسورہ کر کے کھائیں بینا مسورہ کے نہ کھائیں کیونکہ اس میں ساری دوائیں گرم مجاج جاتا ہیں ویسے تو سرد مجاج کونچ کا بیج ہوتا ہے اور ستاور بھی سرد ہوتی ہے پھر بھی آپ اگر بی پی کا مسئلہ ہے تو حکیم سے اپنے آس پاس حکیم یا وید ہے اس سے مسورہ کر کے آپ استعمال کریں یا مجھے کال کریں میرا نمبر ڈسکریپسن میں موجود رہتا ہے اور ان کو کون کون سی جوانوں میں کیا بولتے ہیں آپ مجھے کمنٹ کرتے ہیں اپنے اپنے ایریا سے چھتروں سے بتا سکتے ہیں کون کون سی جوانوں میں کیا بولتے ہیں کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں رہتا کہ میں ان کے نام کمنٹ میں ڈسکریپسن میں ڈال سکوں کوشش کروں گا میں ان کے باقی نام دیگر نام ڈال دوں کون سی جوانوں کیا بولا جاتا ہے لیکن آپ بھی اتنی مہربانی کریں کہ کمنٹ میں آپ ڈال سکتے ہیں تو دوستو آپ کو میں پھر بتا دوں آپ نے اشوگندہ لینا ہے ویداری کندھ لینا ہے سفید مسلی لینی ہے کونچ کا بیج لینا ہے ستاول لینی ہے گوکرو لینا ہے بھاکڑا بھی اس کو بولا جاتا ہے اس کے سارے آئٹم آپ پچاس پچاس گرام لے لیں سو سو گرام لے لیں کوئی مشکل نہیں آپ نے بنانا ہے یعنی آپ نے اگر ایک چیز سو گرام اشوگندہ لیے تو پانچوں چیزیں آپ نے سو سو گرام لینا ہے پچاس گرام اشوگندہ لیے تو پانچوں چیزیں پچاس پچاس گرام لینا ہے اب اس کے بعد ساری چیزوں کو الگ الگ کھلوٹے میں کوٹ لیں ایک دم پاودر نہ بنایں دردرہ دلیے مطلب ایسا ہو دردہ رہو ایک دم پاودر میدے کی طرح نہ بنا دیں اس کے بعد ساری چیزوں کو آپس میں ملا کے کسی جار میں محفوظ رکھ لیجئے مقدار کھراک صبح ناستے سے آدھا گھنٹے پہلے اگر گرمی ہے تو معمولی گنگونے دودھ کے ساتھ ایک ٹی سپون گھول کے ایک گلاس دودھ میں پی لیجئے اسی طریقے سے شام کو مغرب کے ٹائم یعنی جب دن ڈھلتا ہے دن ڈوبتا ہے اس سمائے آپ نے ایک چمچ گنگونے دودھ کے ساتھ آپ نے لینا ہے اور سردی ہے تو آپ پھل گنگونہ لیجئے گرمی کا محصہ میں تو معمولی گنگونہ کیجئے نیم گرم ہلکا نیم گرم لیجئے انساءاللہ جو آپ کی مردانہ قوت کا مسئلہ ہے میرے اللہ نے چاہا تو بیس سے پچیس دن میں آپ اپنے بدن میں وہ جوش محسوس کریں گے کہ جیسے آپ کو ایسا لگے گا جیسے ابھی میرے پورے جسم میں بجلی کا کرنٹ لگ گیا اور میں بیس بائیس سال کا ہو گیا تو دوستو بہت ہی امدہ نسکہ ہے آپ لوگوں کیسا لگا ہے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ جائے ہند جائے بھارت